پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں اس ویڈیو میں بات کریں گے اس شخص کے بارے میں آپ سب اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں پٹواریوں کی ششٹر کا باپ نام اس کا نواز شریف جو پچھلے ساڑھے تین سال سے جو ہے وہ یہاں سے بھاگا وہ ہے چار ہفتے کا یہاں سے ڈراما کر کے گیا تھا کہ دبائی لے کے واپس آ جاؤں گا اور اب چوتھا سال چل رہا اور واپس آنے کا نام نہیں لے رہا اور وہاں لندن میں بھی جو ہے یہ شخص زلیل ہو رہا ہے ہر روز وہاں پاکستانی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں جو انہوں نے پاکستانی عوام کا ٹیکس کا پیسہ چوری کر کے وہاں اپارٹمنٹس لیے جن اپارٹمنٹس میں یہ وہاں رہتا ہے وہاں پہ ہر واقت ہی آپ کہہ لیں کہ عوام پہنچی ہوئی ہوتی ہے اور ان کو زلیل کر رہی ہوتی ہے اور نارے بازی وہاں پہ چل رہی ہوتی ہے یہ لوگ وہاں پہ رہ تک نہیں سکتے لیکن پھر بھی واپس آنے کا جو ہے یہ شخص نام نہیں لے رہا اب پیارے پاکستانیوں کوئی پانچ چھے گھنٹے پہلے جو ہے ایک خبر چل رہی تھی سوشل میڈیا پر جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف کو جو ہے وہ چپیڑے پڑھیں ہیں جی لندن میں نواز شریف ایک کیفے میں گیا کافی پینے کے لیے دو گارڈز کے ساتھ تھے اور وہاں پہ کوئی دس لوگ آئے ہیں دس لوگوں کا گروپ تھا اور انہوں نے وہاں پہ جا کے نواز شریف پہ آپ کہہ لیں کہ حملہ کی ہے وہاں نارے بازی کی اس میں جو ایک شخص ایسا تھا وہ نواز شریف کے قریب پہنچ گیا اور انہوں نے جو ہے وہ کی کہندہ ہے وہ نکی نکی چپیڑا کر آ دیتی ہیں نواز شریف نو تو گارڈز نے جو ہے اس شخص کو کیچھے کیا گاری میں جا کے بٹھایا اور ایک شخص کے ہاتھ میں جو ہے کافی کا کپ تھا اس نے وہ نواز شریف کی جا وہ گاڑی پہ پھینک دی اور ساتھ نواز شریف کی جا وہ گاڑی کو لاتے ماری اب یہ خبر جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی اور یہ خبر دینے والا جیو نیوز کا ہی بندہ ہے جس کا نام مرتضہ ہے شکل آپ نے اس کی دیکھی ہوئی ہوگی جو خاص طور پہ لندن میں رہتے ہیں ان کو تو پتا ہوگا ہے اس چیز کا جیو نیوز سے اس کا تعلق ہے انہی کا ریپورٹر ہے صافی ہے باہر یہ ریپورٹنگ کرتا زیادہ تر کہیں یورپ وغیرہ میں کچھ ہو یا لندہ نیدر امریکہ وغیرہ کینڈا وغیرہ میں کچھ ہو تو یہ صاحب یہاں جو ہے وہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں سے ریپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور جیو نیوز پہ وہ سارے معاملات دکھائے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ مرتضہ نے جو ہے یہ بات سوشل میڈیا پہ کی ٹویٹ اس نے کی جی کہ نواز شریف پہ عملہ ہو گیا اس کو چپیڑے پڑی ہیں جی اس کی گاڑی کو لاتے پڑی ہیں اس کے اوپر کسی نے کافی کا کپ پھینک دیا اب مزید جب اس کو ویریفائی کرنے کی کوشش کی گئی اب اللہ جانے یہاں سے کس نے جب مرتضہ کو دبایا یا اس پہ پریشر ڈالا یا اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہوا تھوڑی دیر کے بعد اس نے جو ہے نا وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی اور معافی مانگ لی جی کہتا ہے کہ یہ خبر غلط ہے تو مجھے انفارمیشن صحیح نہیں ملی تو لہٰذا جو ہے وہ معافی مانگتا ہوں اور بعد یہاں پہ جب وہ ختم ہو گئی لیکن وہ ظاہر ہے جب یہ چیز ٹی وی پہ چلی اور جی او نیوز نہیں غالبا جب وہ ریپورٹ کی اور ٹویٹس اس نے کی تو یہ میڈیا پہ بھی چیز آنا شروع ہوگی سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہوگی فیس بک آپ اٹھا لیں ٹک ٹاک آپ دیکھ لیں ٹویٹر دیکھ لیں وہاں پہ بھی یہ چیز چال دی بھی نواز شریف کو لندن میں چپیڑے پڑ گئی ہیں جو پیچھے سورس تھی جس نے یہ بتایا کہ یہ سارا کچھ ہوا وہ مکر گیا وہ کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تو مجھے غلط انفارمیشن ملی ہے تو لہذا میں معذرت کرتا ہوں تو بارال ایک تو یہ چیز آپ کے سامنے رکھنی تھی اور جو ہمارے پیارے پاکستانی جو بین بھائی ہمارے وہاں رہتے ہیں بزرگ لندن میں ان سے میری یہی گزارش ہے اگر وہ اس چیز کو کنفرم کر سکیں کہ ایسا کچھ واقع ہے ظاہر ہے وہ لندن میں رہتے ہیں جو پاکستانی کمیونٹی میں یہ چیز تو آئی جاتی پتا چل جاتا ہے تو اگر آپ لوگوں کو ایسی کوئی خبر اگر کنفرم ملی ہے تو پلیز نیچے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ ضرور بتائیں کہ کیا واقعی نواز شریف پر حملہ ہوا ہے کوئی چپیڑے اس کو پڑی ہیں یا اس کی گاڑی پر کافی گرائی گئی ہے انڈے بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جی اس کو پڑے ہیں اس کی گاڑی کو جب وہ کافی زیادہ لاتے ماری گئی ہیں جو اس وقت سوشل میڈیا پر چیز چل رہی ہے باقی جو لوگ لندن میں رہتے ہیں ان کو زیادہ بہتر پتا ہوگا تو بارالا اگر کوئی لندن سے بہن کوئی ہمارا بھائی کوئی بزرگ اگر دیکھ رہے سے اس کو کنفرم کر سکتا ہے تو پلیز نیچے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ ضرور بتائے کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ